السلام علیکم دنیا میں جہاں چیلنجز اکثر توفانوں کی طرح پرستے ہیں وہاں ایک قابل ذکر پرندہ موجود ہے جو معمول کی خلاف برزی کرتا ہے جبکہ تمام پرندے بارش سے پناہ ڈھونتے ہیں لیکن ایگل بادلوں کے اوپر چڑھتا ہے بارش سے مکمل طور پر بچتا ہے یہ غیر معمولی مخلوق ایک بےمیسال ذہنیت رکھتی ہے ایگل کی زندگی کے اصول جنہیں ہم اپنی زندگی پر لاغو کریں تو ہم نئی بلندیوں اور کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلی بات ایگل ہمیشہ اکیلا ہی اڑتا ہے ایگل کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سر اٹھانا ہی پڑے گا ایگل کبھی بھی کسی کوئے چڑھیوں یا دوسرے چھوٹے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتے ایگل صرف ایگل کے ساتھ ہی اڑتا ہے یہ صرف اپنی طاقت اکل اور چلاکی پر انحصار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تنگ نظر لوگوں یا ہمیں نیچے لانے والے لوگوں سے دور رہنا چاہیے ہمیں صرف اچھی صحبت رکھنی چاہیے یا وہ لوگ جو ہمارے جیسے ذہن رکھتے ہیں جو انہی اقداروں اور رسولوں کی پاسداری کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں کیونکہ کہاوات ہے کہ بری صحبت اچھے اقلاق کو برباد کر دیتی ہے ہمیں خود انحصاری کا مقصد بنانا چاہیے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہماری کامیابی ہماری اپنی کوششوں پر منصر ہے نمبر ٹو فوکس آن گول دوسری بات یہ کہ بلندی پر اڑنے سے ایگل کا بہت سکروم وی این ہوتا ہے ایگل کا فوکس بہت ہی کمال کا ہوتا ہے ایگل کے اندر پانچ کلومیٹر کی دوری تک اپنے شکار کو فوکس کرنے کی صلاحیت ہے ایگل جب ایک بار اپنے شکار پر توجہ مرکوز کر لیتا ہے تو پھر چاہے کوئی بھی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں ایگل اس وقت تک شکار سے اپنی توجہ نہیں ہٹاتا جب تک کہ وہ اسے پکڑ نہ لے دوستو ایگل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ راستے میں رکاوٹوں یا چیلنجوں سے کتے نظر اپنے مقصد کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے ہمیں اس وقت تک ہار نہیں ماننی چاہیے جب تک ہم اپنی زندگی میں اس قیمتی مقصد کو حاصل نہ کر لیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ توجہ کے بغیر ہم زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے نمبر تھری ایگل بے خوف ہوتے ہیں کیونکہ جب تیز اور توفانی ہوایں چلتی ہیں جہاں تمام پرندے تیز ہواں اور بارس سے پناہ ڈھونڈتے ہیں دوسرے پرندے ان ہواں کا سامنا نہیں کر پتے محفوظ جگہ تلاش کرتے ہیں فتوں اور درختوں کی شاکوں سے چھپ جاتے ہیں جبکہ ایگل ہمیشہ تیز ہواں اور توفان کی تلاش میں رہتا ہے جب کبھی تیز ہواں چلنا شروع ہوتی ہیں بادہ لکٹے ہونے لگتے ہیں یہ بہت ایکسیٹٹ ہوتا ہے یہ اس توفان میں گھس جاتا ہے یہ ان توفانی ہواوں کو استعمال کرتا ہے وہ اونچہ اڑنے کے لئے اور بلندی تک جانے کے لئے دوستو ایگل ہمیں سکھاتا ہے تمہیں زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنا چاہیے انہیں ترقی کے لئے سنگے میل کے طور پر استعمال کرنا چاہیے مصیبت سے چھپنا ہمیں لمحہ با لمحہ تکلیف سے بچا سکتا ہے لیکن اس کا سامنا کرنا ہمیں مضبوط سیادہ لچکدار افراد میں بدل دیتا ہے نمبر فور ایگل کبھی بھی مردہ چیزیں نہیں کھاتے وہ تازہ شکار کو کھاتے ہیں گد مردہ جنروں کو کھاتے ہیں لیکن ایگل اپنے شکار کو تلاش کرتے ہیں انہیں پکڑتے ہیں اور زندہ گھر لے آتے ہیں یہ خود انحصاری اور محنت کا سبق ہے روزی کمانے میں دوسروں کی کوششوں پر انحصار نہ کرنا سبق بھی ہے کیونکہ ہر چیلنج اپنے آپ میں منفرد ہوتا ہے نمبر فائل ایگل خود کی تجید کرتے ہیں کیونکہ ایگل جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پنک کمزور ہو جاتے ہیں یہ اتنی تیری سے انچی پرواز نہیں کر پاتے جتنی اسے چاہیے ہوتی ہے یہ ایگل کو کمزور بنا سکتا ہے اور وہ مر سکتا ہے اب ایگل کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ بھوکا پیاسا مر جائے یا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک تکلیف تے عمل سے گزرے تو وہ ہمیشہ دوسرا تکلیف تے راستہ ہی اختیار کرتا ہے چونکہ اس مقصد کے لیے وہ پہاڑوں میں دور کسی جگہ پر چلا جاتا ہے اور وہاں رہتے ہوئے وہ اپنی چونچ اور اپنے پنجوں کو چٹانوں سے تھوڑ دیتا ہے جو بہت بڑے ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ شکار نہیں کر پاتا اور انتظار کرتا ہے نئی چونچ کا پھر اپنے پڑوں کو اکھرتا ہے پھر یہ اس جگہ پر اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کے نئے پنک نہ آ جائیں اس عمل سے نکلنے کے بعد وہ مزید تیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے پھر یہ باہر آتا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اونچا اونڈا شروع کر دیتا ہے ایکل ہمیں سبق دیتا ہے اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا بہت ضروری ہے ایکل کی طرح ہمیں اپنی زندگی سے ان بری عادتوں کو ترک کر دینا چاہیے جو ہماری ترقی میں رکابٹ ہوتی ہیں یا ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ان آرام دے آداز سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لیے وقت تو لگ سکتا ہے اور یہ اما تکلیف دے بھی ہو سکتا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدل کر ہی ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور ہمیں زندگی میں ہر روز نیا کچھ سیکھنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے